السلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپس ہو کہ سب ہی اچھی ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگیوں سپیشل لڑکوں کے لیے آدمیوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست اپنے پاؤں کو دو منٹ میں صاف کرنے کا ایک انتہائی زبردست سا فارمولا ہے یہ جس سے آپ کے پاؤں کے اوپر جمعی سے جمعی میل داگ دب دے اور جوتوں کے نشان بہت ہی آسانی کے ساتھ صاف ہونے والے ہیں کیونکہ لڑکے زیادہ تر گھر سے باہر رہتے ہیں کام کرتے ہیں یا پھر ہوارہ گردی کرتے ہیں تو جو بھی آپ کام کرتے ہیں جناب یہ آپ کے پاؤں کو لشکا دے گا چمکا دے گا اور آپ کے پاؤں بلکل صاف ہو جائیں گے نئے نکور ہو جائیں گے جیسے کہ آپ پاؤں کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں بلکل رف ہے اور صاف ہونے کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے سکین بلیک ہو چکی ہے تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے کیا چیز لینی ہے جی ہم نے لینا یہاں پر ایک عدد ٹپ اس میں ڈ پرداشت کر سکتے ہیں اترا ہی آپ نے گرم پانی لے لینا اس میں ڈالنا ہے کوئی شیمپو یا باڈی واش آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم نے نچوڑنا ہے جی ایک ہاف لیمن لیمن آپ کے پاؤں کے اوپر سے جمی میل کو دور کرنے کے لیے بہت ہی زبردست انگریڈینٹ ہے یہ ایک بلیچنگ افیکٹ دیتا ہے سکین کو ویٹیمن سی سے بھرپور ہوتا ہے تو ہم نے لیمن کا چھلکا بھی اس کے اندر ہی ڈال دینا اس کو بالکل آپ نے نہیں نکالنا ہمارا جو لاسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے جی نمک ہم نے لے لینا ہے ایک ٹی سپون کے قریب سالٹ یہ آپ کے پاؤں کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پاؤں جو بہت زیادہ تھک چاہتے ہیں چل کر کام کر کر تو اس کو دور کرنے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے اس کو آپ نے مکس کر لینا اس کا جھاگ بنا لینا ہے اور کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں جو ہیں اس میں ڈپ کر دینے ہیں ڈپ کتنی دیر کے لیے کرنے آپ نے دس منٹ کے لیے ڈپ کرنے اس کے ساتھ ہی جی ہم بنا لیتے دس منٹ کے اندر اندر ایک بہت زبردست سا پیک جو کہ آپ کے پاؤں کے اوپر برائٹنس لائے گا سکن کو وائٹ کرے گا فرسٹ انگریڈینٹ ہمارا جو ہے ہم نے یہاں پر لے لینا ہے بیکنگ سوڈا وان ٹی سپون کے قریب بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے جو چیز اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے جی کنڈیشنر پاؤں کی سکن کو سوفٹ سمودھ اور سلکی بنانے کے لیے کنڈیشنر بہت زبردست انگریڈینٹ ہے اس کو ایک بار استعمال کر کے آپ دیکھئے گا کوئی بھی کنڈیشنر آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں تو نیکسٹ ہم نے اس میں ڈالنا ہے وان ٹیبل سپون کے قریب شیمپو جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہی آپ اس میں ڈال دیجئے گا اور جی ہم نے اس میں ہاف لیمن کا جوس ڈال دینا ہے یہ ساری چیزیں بہت ہی زبردست طریقے سے پاؤں کی کلیننگ کریں گے آپ کی سکن کے اوپر سے دکھ دبوں کو دور کریں گی آپ کے آنکھوں کے سامنے میں یہ آپ کو کر کے دکھاؤں گی اور آپ دیکھیں گے کہ آفٹر اور پاؤں میں جو ڈیفرنس آئے گا وہ آپ خود ہی فیل کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے اس چلکے کو پھینکنا نہیں ہے ہم نے اس کے ساتھ ابھی کام لینا ہے تو اس کو ایک سائیڈ پر رکھ لیں گے ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کرتے ہوئے اس کی جی اس طرح کی جھاگ بننا سٹارٹ ہو جائے گی ایک فوم سا بن جائے گا اس کا جو کہ آپ کے پاؤں کے اوپر جمی ہوئی میل اور داگ دبوں کو بھی اسی طریقے کے ساتھ سوفٹ کرے گا اور اور اسی طرح سے وہ پھول کا رجی نکل جائیں گی ساری ڈیڈ سکین دور ہو جائے گی آپ کی اور آپ کے پاؤں ایک بہت زبردست اور کلین شیپ میں آ جائیں گے یہاں پہ ہم نے پاؤں کو جو ڈپ کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی کنڈیشن بھی تھوڑی تھوڑی میل والا پانی ہو چکا ہے اور جی ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ پاؤں کے اوپر جو ہم نے یہ والا پیسٹ بنایا تھا اس کو ہم نے لیمن کے پیل کے ساتھ رب کرنا ہے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے سارے پ میلز کے پاس کی سکن کے ساتھ اور جہاں جہاں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے پاؤں خراب ہیں گندے ہیں اس بات کا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ پاؤں کی سکن کے اوپر کسی طرح کا کٹ نہ لگا ہو نہ ہی کوئی زخم ہو اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کی سکن کے ساتھ ریشز ہو چکی ہے تو پھر آپ نے اس والے ٹویٹمنٹ کو آوائیڈ کرنا ہے بلکل بھی آپ نے نہیں کرنا کیونکہ پھر آپ کو جلن ہوگی بہت زیادہ تو آپ نے جی اپنی صحیح سکن کے اوپر اس کا اپل اس طرح سے ہم نے رب کر لینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ یہاں پر میں نے صحیح طریقے کے ساتھ پانچ منٹ لگا کر ایک پاؤں کے اوپر اس لیمن پیل کے ساتھ اس میٹیریل کی مساج کی تھی اور یقین جانے اتنا زبردست اور خوبصورت ریزلٹ ملنے والا ہے نا کہ آپ دیکھیں گے کیسا ہی زبردست ریزلٹ ملے گا نیکسٹ ہم نے اپنے دوسرے پاؤں کو بھی اسی طرح رب کر لینا آپ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کو بھی اسی طرح سے صاف کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ کوئی بھی مہنگے انگریڈینٹ نہیں ہے اور کچھ بھی اس میں ہم نے خاص استعمال نہیں کیا جو کہ آپ کی سکن کے اوپر سوٹ نہیں کرتا لیکن یہ میجیکل ٹریٹمنٹ ہے پاؤں کو صاف کرنے کے لیے ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے آپ کی سکن کو لائٹ کرنے کے لیے اس کا اپلیکیشن آپ اپنے بازوں پر بھی کر سکتے ہیں اور اپنے فنگرز کے نکلز کو بھی کلین کر سکتے ہیں اس کے ساتھ لیکن اس کا آپ نے اپنے فیس پر استعمال بلکل بھی نہیں کرنا آپ اپن جو میٹیریل ہے یہ فیس کی سکن کے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو ہم نے فیس پر اس کو اپلائے نہیں کرنا ہم نے صرف ہاتھوں پاؤں کو صاف کرنا ہے اپنی کونیوں کو صاف کرنا ہے اور جی اس کے ساتھ جو کلیننگ ہوگی آپ کے نیل بلکل ایک دم چمچمہ اٹھیں گے صاف ستری ہو جائیں گے نیل کے رونڈ کی سکن جو ہوتی ہے وہ اکثر بلیک ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ بری دیکھتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے اس پاؤں کی کنڈیشن دکھائی تھی تو وہ بلکل ہی صاف ستری ہو جائے گی اس طرح سے ہم نے کر کے جی اس کو چھوڑ دینا ہے مزید پانچ منٹ کے لیے آپ نے اچھی طرح سے اپنے پاؤں کو صاف کر لینا ہے اور جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک لینا ہے برش جو بھی فالتو برش آپ کے گھر میں ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ہلکے ہاتھ کے ساتھ آپ نے اپنے نیلز کی کلیننگ کرنی ہے اپنے پاؤں کی سکن کے اوپر اس کو رگڑنا ہے اور ہلکے ہاتھ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے یہ سارا کام اس سے آپ کی جو بچی ہوئی میل کچیل ہوگی نا وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے گی نکل جائے گی اور پاؤں آپ کے ایک دم برائٹ ہو جائیں گے کلین ہو جائیں گے لڑکے لڑکیاں سبھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ یہ سپیشل جی لڑکوں کی سکن کے لیے بلکہ یہ بہت زیادہ ایزی سٹیپ ہیں جو آپ کے پاؤں کو صاف کرنے کے لیے بہت ہی کم وقت لیتے ہیں اور آپ بہت جلدی اور آسانی سے اپنے پاؤں کو صاف کر سکتے ہیں تو اس لیے میں نے لڑکوں کا نام لیا تھا لیکن لڑک سبھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور ایک دم ریزلٹ آپ کو ہنڈر پرسنٹ مل جائیں گے جی آپ نے اپنی ہیلز کو بھی اس طرح سے کلین کرنا ہے ان کو بھول مت جائیے گا یہ نہ ہو کہ آپ کی سکن اوپر سے کلین ہو جائے گا ہیلز آپ کی ویسے کی ویسے پھٹی ہوئی ہو اور کریکس پالی ہو تو آپ نے اس بات کا اچھی طرح سے خیال رکھنا ہے کہ اپنی ہیلز کے اوپر بھی جو ڈیڈ سکن آ جاتی ہے وہ بھی اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہوگی اس سارے کام کو کرنے کے بعد تو آپ نے اس کو بھی نکال لینا ہے بہت زیادہ اچھے طریقے سے ساف ہو جائے گی آپ کی سکن اور جی آپ کی ساری ڈیڈ سکن جو آپ کی ہیلز کے اوپر موجود ہوگی وہ ریموف ہو جائے گی اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پاؤں کو پانچ منٹ اچھی طرح سے برش کے ساتھ ساف کر لینا ہے پانچ منٹ ہم نے پیل جو لیمن کا استعمال کیا تھا اس کے ساتھ ہم نے ساف کیا ہے اور جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہم ہم نے جی ان پاؤں کو چھوڑ دینا ہے اسی طرح سے پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے تو یہاں تک آگے ہیں تو جو لوگ چینل پر نہیں ہیں کرنی چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو جی ہم نے اسی پانی کے اندر پاؤں کو ڈپ کرنا ہے اور اس کو جی صاف کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے صاف پانی میں بھی پاؤں کو صاف کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھی طرح سے ساری میل کو چیل جو ہماری وہ نکل جائے گی دیکھ لیجئے پانی کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے اور پاؤں کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہے ایک ہی بار جب آپ اس پروسیس کو کریں گے نا تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ نے کوئی بہت ہی زبردست اور مہنگا ٹریٹمنٹ اپنے پاؤں کے اوپر کیا ہوا ہے جو کہ آپ کی سکن کو اس طرح سے چمکا دے گا صاف کر دے گا تو ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ک اگر نہیں دیکھا تو دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا تو جی اس طرح سے پاؤں صاف ہو جائیں گے ہمارے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے لینا ہے صاف پانی صاف پانی میں ہم نے ان پاؤں کو ڈپ کرنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو جی واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسا ہی زبردست اور شاندار سا ریزلٹ ملنے والا ہے اکثر لوگ جو اپنی سکن کیئر نہیں کرتے اپنے پاؤں کو مہینے مہینے تک صاف نہیں کرتے نہانے کی جلدی کرتے ہیں اور پاؤں کو صاف کرنا بھول جاتے ہیں یہ والا ٹریٹمنٹ ان لوگوں کے لیے ہے بہت ہی زبردست ریزلٹ ملے گا اور کم وقت میں ملے گا تو اس طرح سے جی یہ پاؤں کی کنڈیشن آپ دیکھ لیجئے ان کو ہم نے کر لیا ہے صاف اور ڈرائے کر لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم ہی برائٹ ہو چکے ہیں نکھر چکے ہیں ساری میل کچال آپ کی اسی طرح سے صاف ہو جائے گی تو جو لوگ اپنے پاؤں کو اچھی طرح سے صاف نہیں کرتے یہ ویڈیو ان کے لیے ہے سپیشل آپ نے جی اپن موسٹرائزنگ کریم کا استعمال آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے اپنے پاؤں کو موسٹرائز ضرور کرنا ہے کیونکہ جب ہم نے اتنی کلیننگ کی ہے پاؤں کی تو پھر سکن ہماری ڈرائے ہو جائے گی اور اس کے اوپر خوشکی ہو سکتی ہے ڈرائنس ہو سکتی ہے تو ان ساری باتوں سے بچنے کے لیے جی ہم نے اچھی طرح سے اپنی سکن کو موسٹرائز کرنا ہے عام طور پر بھی جب اپنے ہاتھوں پاؤں کو دھوتے ہیں تو موسٹرائز کرنا مت بھولا کریں سردیوں میں خاص طور پر آپ کی سکن بہت زبردست رہے گی صاف رہے گی تو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں